مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کراچی کی جو اس بار کی ٹیم ہے سب سے ٹٹی اور بکواس ٹیم ہے نہ تو اس ٹیم میں اب محمد عمر ہے نہ تو اماد اسی میں نہ تو بابر آزم میں پولی کی پوری ٹیم بکواس اور ٹٹی بن گئی ہے ہمارے پاس بولنگ تو بہت ہے لیکن وہ کوالٹی والی بولنگ نہیں ہے ٹٹی ٹٹی بولنگ ہے میر حمزہ ہے حسن علی ہے اور کیا نہ میں محمد نواز یار میں بولنگ کیا اٹھا ہی ہے آپ لوگ یہ چیکڑے باقی ٹیمز کی بولنگ چیکڑے اور ہمارے ٹیمز کی بولنگ چیکڑے کوئی بھی ایک کوالٹی اماپرس بولر نہیں ہے جو کہ مطلب سٹیبل ہو اور پاور دکھانے والا بولر ہو لیکن یہاں پر تو بھائی کوئی ہے ہی نہیں بولر حسن علی ہم نے مین بولر کر کے اٹھایا ہے بلکل ٹٹی تو بھائی آج آپ نے حال کراچکنگز کا دیکھ لیا ایسا حال تو میں کہتا ہوں کسی بھی ٹیم کا نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی پہلے تو ہمیں بہت بولنگ میں کٹ پڑی ڈیوڈ ملر نے مارا اور اس کے بعد ریزا ہنڈس نے مارا خوشدل شاہ نے مارا پوری کی پوری کراچکنگ کی بیان بجا دی ایک سو پچاسی گھا کراچکنگز کو چھاسی گھا ٹارگیٹ دیا اور صرف صرف کتنے آؤٹ ہوئے دو آؤٹ ہوئے ایک آؤٹ کیا ہمارے میر حمزہ نے اور دوسرا ایک انگریز گھورے نے آؤٹ کیا ہمارے پاکستانیوں نے پھر بھی کوئی ایسا حال نہیں کیا دبرشم سیو یہ پاکستانی ہے بھائی یہ ساؤت آفریقہ گیا ہے لیکن ہے تو پاکستانی رگ بھائی ہے اس نے ایک کیچ ڈراؤپ کی بس جس ایک ہی اور اس کے بعد کسی کو بھی وکٹ نہیں ملی اچھے سے ہم لوگ ایکسپوز ہوئے میں تم لوگ کو بتا رہو تو آئیے بات کرتے ہیں اسکورٹ کر کے اور پھر ان کو اچھے سے اور ٹرولنگ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھائی ملکتان سلطان نے کیا کیا تو بھائی محمد رسوان گیارہ رنز بنا کر چلتا بنے اور اس کے بعد آتے ہیں ڈیویڈ والن انہوں نے بہت اچھی ایننگز کے لیے باونڈ رنز کی ایننگز کے لیے اکتاریس بول پہ اور یہاں پر جو کریڈٹ سارا کا سارا جاتا ہے وہ ریزا ہینڈلز کو جاتا ہے انہاسی رنڈ مارے چوان بولز کے اندر سات چونکے اور تین چھکے مارے اور خوش دل سانے لاسٹ میں اٹھائیس رنڈ مارے تیرہ بول پر اور اس کے بعد ایکسٹرا کا پندرہ جن ہوا اسی کے ساتھ ملتان سلطان کی تین نے کراچی کنز کو ایک سو پیچاسی کا ٹارگیٹ دے دیا اب کراچی کنز میں پولارڈ موجود تھا شویب ملک موجود تھا اور اس کے بعد کیانا ہمیں جیمز ونگ موجود تھا اور شویب ملک موجود تھا محمد نواز موجود تھا بیٹسمنٹ کی کراچی کنز کے بعد کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہاں پر بات کیجئے ٹٹی ٹٹی بولر کی لیکن آج ہی میچ میں بیٹنگ بھی کراچی کنز کی ایکسپوز ہوئی ہے شان موجود کپتان جو کہ خود تیس رنڈ بناتے اکتیس بول کھا کر اب تارگیٹ جو ہے وہ ایک سو پیچاسی کا ہے اور شان موجود صاحب کا سٹریک ریٹ چیک کرے نائنٹی سکس کا جسٹ اور جسٹ سٹریک ریٹ ہے اور اس کے بعد جیلز ونگ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے پاور ایڈر سمجھ رہے تھے انہوں نے جسٹ پانچ رنڈ بنائے چار بول پہ سات بیگ نے زیرو شویب ملک نے ففٹی تری رنڈ بنائے اور یہاں پر کرنیل جاتا ہے صرف اور صرف شویب ملک کو جو کہ ففٹی تری رنڈ بنائے اور کسی نے بھی اتنا رنڈ نہیں بنائے اس کے بعد محبت دواز یہ باور آدم کا میچ ونر ہے اس نے صرف اور صرف سات رنڈ بنائے اور کیون پولارڈ نے اٹھائیس رنڈ بنائے اور اس کے بعد لائن لگتی کہی زیرو کی زیرو 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 پر آؤٹ ہو گئے تو بھئی دھکا جائے تو ہم لوگ پورے طریقے سے یہاں پر ایکسپوز ہوئے ہیں جو تماشا لگا ہے سلمان اقبال کی موڈ کے اوپر وہ آج چھپ کے لگا ہے کیونکہ یہاں پر کراچی کنگز کے پاس کوئی ایسا بولر نہیں ہے جو کہ پریشر کو ہینڈل کر پائے جو بولر آ رہا تھا وہ مار کھا رہا تھا پہلی بول پر تبرشمسی کو دیکھ لیں حسن علی کو دیکھ لیں میں نے پوری میچ دیکھی اور اپنا کالیزہ جلائے کیونکہ بھائی یہ میری فیوریٹ ٹیم ہے کراچی کنگز اگر یہ لوگ اچھا نہیں کریں گے تو ظاہر یہ بات ہے ہم فینس کو گصہ آئے گا سلمان اکمال نے کیا کیا ہے بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی حیدر علی کو آپ نے نکال دیا چلو ٹھیک ہے وہ تو اسلام آباد کے پاس سلا گیا اس کو بھی دیکھ لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بات من دیں کہ آپ لوگ بولر تو اچھے اٹھاتے محمد آمیر کو کمس کم رکھتے اس کو کیوں جانے دیا بھائی تب ہی تو یہ حال ہو رہا ہے کسی اچھے بولر نے بھی یہاں پر رکٹی نہیں لی کسی بولر نے بھی یہاں پر ہم لوگ دبا کے ایکس پوز ہو چکے ہیں اور بھائی دیکھنا کراچی کنگز پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ ہو جائے گی پچھلے دو سال سے ہم لوگ یہاں پر تھوکے چاٹ رہے ہیں کوئی اچھی سی پرفومنس اچھی نہ کوئی میچ جیت رہے ہیں نہ کوئی اچھی پرفومنس دکھا رہے ہیں پہلے اماد اسیم تھا اس کی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنی موں کالا کر رہے تھے اب تو بھائی پتہ نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ نہ اماد اسیم ہے نہ بابر آدم ہے اور نہ ہی یہاں پر محمد آمیر ہے اب تو اللہ ہی کھیر کر سکتا ہے وہ مجھ سے لکھیں لے لو اگلے سارے گزارے امیجز کراچی ایسے ہارنے والا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ایبلیٹی نہیں ہے کڑا چیکنگز کے پاس تو اس والے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ایبلیٹی سلیگو دیو کر دیں سلیگو کو لائک اور سبسکر کریں گنٹی کو سچا دفعہ دیں ملتے ہیں ناکھنے میں اپنا بہتر خیال رکھیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ